پردان منتری آواز ہو جنا کے تحر سرکار اتحانا تھا کہ دویور بائیس تک سب کے پاس اپنا پکہ آواز ہوگا لیکن مہاراہ جن کی نوٹنوہ میں ہم آپ کو ایسی دلت میلہ اگھر کی اور لے چلتے ہیں جو جمعیداروں کی پیچھا کی سکار ہو چکی ہے اپنے دو بیٹیوں اور ایک بیٹے کے ساتھ چھپر میں کٹ رہی ہے میلہ کی آپ اسی دی دیکھیں گے تو ساعت آپ جمعیداروں کو جرور کوسیں گے نوٹنوہ نگر کے وارڈ نمبر دو بسمیل نگر کی چندرہوتی ہے اور اس کا پریوار برسات کے مہینے میں گرے چھپر میں رہنے کو مجبور ہے باریس سے بچنے کے لیے بھی ان پریواروں کے پاس چھت نہیں ہے میلہ کے پتی موٹیلہ کا سوات ٹھیک نہیں ہے وہ ابھی کوئی کام نہیں کرتی چندرہوتی مزدوری کر کے اپنے پریوار کا پیٹ چلاتی ہے میلہ نے بتایا کہ ابھی تک آواز نہیں ملا ہے اس کے لیے کئی بار تحصیل سے لے کر اچھ ادھکاروں تک کے چکر کاٹ چکی ہے نوٹنوہ چیئرمین گھنڈو کھان سے بھی کئی بار کہا لیکن آج تک کچھ نہیں ملا ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہے ایک آواز کے لیے گوار لگا رہی ہوں اس طرح چھپر کے نیچے رہنا اب دوسوار ہو گیا ہے جب بارش ہوتی ہے تو بہت پرسانی ہوتی ہے بارش کا پانی گھر میں چلا آتا ہے ساپ وغیرہ نکال آتے ہیں چھپر سے پانی ٹپکتا ہے گھر میں دو بڑی بیٹیاں ہیں دونوں کو لے کر چھپر کے نیچے رہنا پڑتا ہے جس سے جیون ایپن کرنا مشکل ہو جاتا ہے پوجود ہے وارڈ نمبر دو محلہ بسمیل لگر میں یہ نگرپال کا نو تنوں میں آتا ہے اور یہ بسمیل لگر کی ایک دلیت مہیدہ ہیں جو آج ان کو کئی برسوں سے آواز کا آویدن کر رہی ہیں جن کا جو یہاں پہ بتاتی ہیں کہ چالیس پچاس برسوں سے میں یہی رہ رہی ہوں جب کوئی نہیں تھا ان کے بھر کے حال دیکھ لیجئے ابھی کل باریش ہوئی ہے کل باریش میں بتا رہی ہیں سب کچھ تحس نہس ہو گیا ہے یہاں پہ ان کی جھوپڑ پٹی گر گئی ہے تمام چیز ان کے نقصان ہوئے ہیں اور بتاتی ہیں ساپ گوزر کنڈیا کے بیٹھے لیں انہیں پچنائل لوتا تھا ہم ایچاچی ہی بتائیں جائے آپ کب سے آواز کے آویدن کر لی ہیں آج پانچ برس پانچ برس سے ہم آواز بھرا تاٹی ہمارا آواز نائی دی تاٹی سب کر آواز بھی دی دی دینا ہمارا آواز چرمائن نائی دی اس کے لئے کہیں آویدن کی تھی آپ آواز کے لیے کسی سے گئی تھی کسی سے مہاریت کسی جمعہ داب سے ہم چرمائن باؤو سے دسو حالی کہنی باؤو ہمارا بنواد گھر کہہ رہ چھ بن جائی نہیں بن جائی تحسیل دیواز کے دینے وہاں ہم کاغت دیں گے کاؤنو آواز والی سے کہہ نی ہمارا پچھ میں سمائی گا کیا کہتے ہیں کہہ نا کی بن جائی بن جائی کہہ نی ہمارے مارلک بات بن جائی کہا کہ ہمارے جیتے بن جائی کہہ نارے بن جائی نہیں ہمارے گھر میں ساپ گوزر بیٹھا تاٹی حلال لہ ہے ساپ نوال بچن کے گوہرہ اولیت ہمارے گھر میں یائی نہیں مارالہ سجن انائی ہم ان کے رحل ہوتی تا کہا ہو جات اب انکر بھی جہاں بانے کیا نام ہے آپ کا ہمارا چندراؤتی نام ہے پریوار میں اور کون کون آپ کے یہ دوٹھو بیٹیے باتیں بڑھو باتا ہم باتیں آہیندہ بڑا لائکہ بس اور تیہاں بڑا دوئی بارت سے آدھو بڑھو بائٹھل باتا ہم کما کے کھیا ایوالا چوکا برطن کئی کھیا کھیاواتا تاٹی بیٹی اینکی پالا تاٹی بیٹو باگ آدمی پالا یہ باباو ہمارا دیکھیں گھر دوار ہمارا بجائیں حل کے اندر ہوا دیکھیں کنی ہمارا سمان بھی جلبا اتنا ہم چرمین کے آگے روالی ہیں اتنا ہم چرمین کے آگے روالی بکر جارا ساس نمائن آئے ہمارا کہی دیش دنیا کے آواز دےنا بکر ہم میں آئے آواز دےنا آپ دیکھ رہے ہیں ڈی بی ایس کی موٹ موسیقی